ایسے ہیں آپ خیر خیلیت سے ہیں میں دیکھ رہا ہوں سبزی بیچ رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں بیچ کیوں نہیں گاہ کریم گئی ہے یہ نہیں کو گئی ہے کہ جیدہ صاحب کو نہیں اے ساڑے حکمرانوں نے چاہی دیا کہ کردے پاکستان دے لانے نا تے جا کے دبائی شارجہ جنہیں بھی مالکاتے گئے نا انہ کو جا کے درخواست کر کے نا پاکستانی جنہیں بلے نوجوانے انہوں نے اتھے جا کے نوکرے دی درخواست دین ادھر اتاک ادھر دے ملک دا پیسہ آئے گا تے پھر کردہ اترے گا تے کم گئی کر سکے گی ونہ جیدہ نا کھوتے دماغ کے گا جنہیں حکمرانہ لانے کار دا وہاں دے پھانسی لانے 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 جیدی راہت کبر چے رکھے گا باہر نہیں آنے انہوں نے اکل چاہی دیئے کہ دیکھو کسنا کردہ لتے گا عوام پاکستانی انہیں کی ٹیلینڈ ہے گے بندے کہ جیدہ صاحب کو انہوں نے باہر جا کے دبائی دے بھی اچھے شاہر جا چھے جڑے بھی احمل خواہے گئنے سعودی عرب انہیں لے بردے طور تھے پاکستان پیج دے نا آپ باہر بیجنا چاہ رہے ہیں پاکستانیوں کو آپ ایسا کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ ان کو یہاں پہ آگے کوئی کام دینا چاہیے ایسا کیوں نہیں ہے سعودی عرب انجینئر باندھا انہوں نے پھڑے کے گیاب کرنے دے نے تو اسی بیقی ہوئے گا کہ کسے نے میری یہ خواہش ہے کہ میرے ملک میں انگریز آ کے کام کرے اور میں ان کو کام دوں ایسا کیسے ہوگا نہیں ہو سادا اس کا تو آپ نے بتا دیا کہ ہمارے نوجوانوں کو باہر بیجے لیکن میری یہ خواہش ہے میں نوجوان ہوں میری یہ خواہش ہے کہ انگریز آ کر میرے ملک میں میرا کام کرے ایسا کیسے ہوگا سار جی اے اوضو ہوئے گا جدو اے راب کو ڈرن کے کبر جے جا کے صاحب دینا مانداری ورطن کے فیر ہوئے گا تو اسی شروع دے بیچے دے لو جڑے کو کمران تھی انہوں نے پاکستانے کئی ملکانوں کردہ دیتا دیتا ہے ذرا اس ٹریپ ہول کے بھی ہلو زیاوالا اقدہ دور سب تو بہترین دور سی بہت اچھا میں اس ٹیم میں گورنمنٹ دی جو کیا بہتری تھی اس میں سار جی انہیں فیکٹریاں تھے لائیاں ٹھیک ہے اگر ساڑے جو تو چھوٹے اندے سی نا انیس سو تراشی تو پہلے دیگال راشن کار دو تے چینی کی وہ آٹا ملدہ سی ٹھیک ہے وہ زیاوالا اقدہ انہیں راشن کار ہی ختم کر دیتا انسان کی بنیادی ضرورت ہے ہر ایک پاکستانی کی ہاں جی بلکل پہلے دے پائن کلو آٹا لائیو کلو چینی لائیو ڈیپوں ہوں دے ملدہ اندہ سی وہ صاحب تو بڑے خوش تھے میری بھی ان سے بات بھی ہے انہوں نے کہا میں تو مریم بی بی کے ہر ایک دان سے بہت خوش ہوں مہنگائی ختم ہو گئی اور جاہل اگر ایک جاہل ہوئے تو بقیات جاہل تے نہیں ہوسا دے نا اگر ایک جاہل ہوئے تو بقیات جاہل نہیں ہوسا دے اے میں تاندہ ہیں میں جا رہی ہی گورنمنٹ دی نوکری دے سیکٹریٹر میں ملازمہ ایک ہاں سی انہیں پائی قانون کر دیتا کہ ہلمٹ پاکے جاؤ میری اسٹیم عمر ایک اسی ٹھونجہ سال میں انہوں پٹرول نہیں دے رہے میں کہا پٹرول پا دے کہنا نہیں دینا یہ منع کر دیتا میں کہا ایک جاہل اگر امت بنائی ہے تو تسی پٹرول نہیں دے گئے میں حلمٹ پاکے دا مددہ کہ بلکل صدہ ویکھنا نہ تسی بائیں میں احسا دے نہ دائیں دے احسا دے تو میں کہا کوئی داس آدمی بٹھا اور سیانے ہیں انہوں نے ویکھو یار ہے کہ جڑے بزرگ گئے گئے نے جانگے میں کہا لاتبان ٹوٹ جے بزرگ دی اسلام علیکم کیسے ہم خیر خیرے سے ہیں میں دیکھ رہا ہوں شوپر میں ڈالیں آج کل تو دکاندار اجازت ہی نہیں دیتا کہ شوپر میں خود ڈالیں آپ کیسے ڈالیں کیا کریں آلٹرنیٹ بتائیں آپ بتائیں نا آلٹرنیٹ مجھے کا پتا مجھ تو جو ملے کا میں لے لوں گا آلٹرنیٹ بتائیں ہاں جی سو کار دو آلٹرنیٹ بتا لیں وہ کوئی بات نہیں ہے ہم نے تو فالو کرنا نا اس چیز کو جو مارکٹ میں بیلبل ہے آپ مارکٹ میں کیا لینے آیا سبزی سبزی میں کیا لینے آیا جو مل جائے تو کیا لگتا ہے کہ تبدیلی آئی ہے کوئی مہنگائی ختم ہوئی ہے کیونکہ بی بی مریم نے تو اعلان کیا ہے اور بتایا باقاعدہ ہے کہ مہنگائی ختم ہو سارے ڈرامے بعد ہیں ہی کچھ ہی چلے گا آپ پاکستانی شہری ہیں آپ حکومت بالا کو بتائیں کی طریقہ کار کیا مہنگائی ختم کریں میرے کہنے سے نہیں فرق پڑتا ہے اس کی تو عزت نہیں کی انہوں نے کوئی فرق نہیں پڑنے والا بھائی اگر آپ کے اور میرے کہنے سے فرق نہیں پڑے گا کس کے کہنے سے فرق پڑے گا ان کو پتا ہے جن کو فرق پڑنا ہے وہ نظام کوئی اور چلا رہا ہے وہ ہی فرق ڈالیں گے جب ڈلے گا اللہ کے درخواست کرنگے پھر نظام بدل سادہ بنن بدل سادہ مزید بھی آگے بڑھتے ہیں اور ان کی کہانی آپ نے جانی انہوں نے پڑی ہمیں ناظرین گہری باتیں بتائی ہیں یہ میرے ایک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک غریب شہری کے لیڑی ہے یہ جو شہری ہے یہ عام پاکستانی ہے اور یہ عام پاکستانی کون ہے کہ جس کی یہ حکومت ہے جس کی یہ ریاست ہے کہ جس کے زور پر میرا ملک جلتا ہے آج کل میرے ملک میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک عام آدمی بھی واقف ہے کہ میرے ملک میں مجھے یہاں پر رہنے کے لیے کس چیز کے اوپر ٹیکسیشن جو ہے وہ ادا کرنی پڑتی ہے ٹیکسیشن کے ادا کرتی ہے میں اپنے اس ملک میں پینے کے ساف پانی کا ٹیکس ادا کرتا ہوں جو کہ میرے گھر پہ جو ہے وہ پروائیٹ نہیں کیا جاتا میں اس ملک میں گیس استعمال کرنے کا ٹیکس ادا کرتا ہوں جو کہ مجھے دوائی کی طرح دن میں پہلے تین ٹائم دی جاتی تھی اب اس کو دو ٹائم کر دیا گیا میرے ملک میں مجھے ہسپیٹالائزیشن کے لیے ٹیکس کی ادا کرنی پڑتی ہے مگر اس کو چھوڑ کر سرکاری ہسپتالوں کو میں پرائیویٹ کو ترجیح زیادہ دیتا ہوں اور میں پیسے بھی دیتا ہوں اور ٹیکس بھی دیتا ہوں میرے ملک میں میں اپنے سرکاری سکولوں کو جو ہے وہ ٹیکسیشن کرتا ہوں مگر میں اپنے بچوں کو جو ہے وہ پرائیویٹ سکولوں کی طرف جو ہے ان کو ترجیح دیتا ہوں میں نے ملک میں میں ہسپتالوں کے لیے ٹیکس دیتا ہوں مگر میں ترجیح دیتا ہوں پرائیویٹ سکولوں کی تھی تو یہ جو ٹیکس کا ایک بڑا ہی مشکل دور چل رہا ہے اس سے یا تو میں واقف ہوں یا تو عام آتمی واقف ہے یا تو آپ واقف ہے یا تو یہ پورا ملک واقف ہے کون شخص جو ہے وہ واقف نہیں ہے یا آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے مزید آگے بڑھتے ہیں شہریوں سے باتشیت کرتے ہیں پروگرام موانسپیشل میں میرے ساٹھ رہیے گا کیا کر رہے ہیں یہ یہ علو لینے آیا ہے کتنے رو پر کلو ملے ہیں ہسی رو پر کلو ملے ہیں سستہ ہے کی مہنگ ہے بہت مہنگ ہے بھائی سستہ ہونا چاہیے کتنا ہونا چاہیے کام سے کام مہنگ ہے گریب بندہ مہنگ ہے پچاس چالی اس طرح ہونا چاہیے بس مزان میں پچاس رو پر کلو ملے ہیں بھائی کام لوگوں دے رہے تھے وہ جو سا گلہ پھولا مال ہے وہ دے رہے تھے یہ دیکھو اسی رو پر کلو لے کے جا رہے ہیں مزدور بندہ یہ دیاری لاکے آئے گا تو وہ تو یہی پورا کرے گا تو دوسرا خرچہ گان سے کرے گا کیا کام کیا کرتے ہیں مزدوری کارے ہیں مزدوری میں کیا کام کرتے ہیں بیلڈنگ مٹیریل ہاں جی بلکل مہانہ آمدن کتنی کمال لے تھے بزار پر دیاری وہ مل گئی تو مل گئی نہیں تو پھر کوئی بات نہیں تو پھر گزارہ کیسے کرتے ہیں گھر کیسے چلا رہے ہیں بھائی اسے کرتے ہیں کہ آج مل گیا تو ایک دن کا راشن کر لیا ایک دن کا دار لے لیا بس یہی مسئلہ ہے دکاندار سے وہ بھی اس نے دے دیا اور ٹھیک نہ دیا تو اس کی مرضی تو یار اسپطال کے خرچے کیسے نکال لے گے بیمار پڑھ گے کیا کریں گے تمہارے بڑھ کے بندے کا منتطالہ کریں گے اور کیا کریں گے اور اگر میں بھی نہ دوں پھر کیا کریں گے پھر وہ اسے مانگے گے بچے ہیں میرے تین بچے ہیں دو بیٹے ایک بیٹی ہیں خدا نخواستہ وہ کسی چیز کی خواہش کریں کیسے پورا کریں گے پیسے ہوں گے تو کار دیں گے نہیں تو اس کو ڈان کے چپ کرا دیں گے اور اگر سکول میں ان کو داخل کریں گے کیسے پورا کریں گے ایسی کہیں کہ ہم آ رہے ہیں اتنے پیسے دیکھ سکتے ہیں آپ کی میر بانی ہے تو تر سکار لیتے ہیں بس سکول والے ہاں جی وہ بھی آج گل تو بوت جرکہ مارتے ہیں ایسے فیس ہوگی پرائیویٹ پڑھ رہے ہیں بچے چھوٹے ہیں تو گورنمنٹ تو وہ کیسے کرتے ہیں وہ جمع پر چلے کے ہو وہ کیا کہتے ہیں بچوں کو بے فارم لے کر رہا ہو ایسے کرتے ہیں میں کہا وہ ادھر جائیں وہ ہی باری بات سنتے پھر کیا کریں پرائیویٹ ڈالے ہوئے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنی فیس ہے بھائی فیس ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو تمہاری مرضی ہے گریب بندے کو بہت بڑا حال ہے کومت کو چاہیے تھوڑا سا میں کنا نیچے اس کو ریٹ کو لے کر رہے ہیں بہت پریشان ہے آپ کو کیا پتا ہو کہ ہم کیسے گزارہ گا رہے ہیں وہ اللہ کے حاصل ہے یہاں پہ کیسے ہیں مارکر میں گھر قریب ہے یہ میرا گازیہ بات گھر ہے ٹھیک ہے یہاں سے تو بڑا فاصلہ ہے وہ ایسے ہیں کہ چلو یہ سبسی چیزیں مل جائیں گے لیکن یہ دیکھو یہ لے کر جا رہا ہوں یہ دوسر بھی کی چیزیں ہیں ایک کلو یہ لے کر گیا پیاز ایک کلو علو لے کر جا رہا ہوں ایسے گزارہ گا رہے ہیں آج گھر پہ کیا بنا رہے ہیں بی بی مریم جو ہماری سیم ہے وہ تو کہتے ہیں کہ میرا عام آدمی بڑا خوش ہے خوش ہے وہ ہے نا کس کے پاس پیسے ہیں مزدور بندوں کا کیا سوچا سنے تیل کہاں پہ ہے تیل اتنا منگا تین سور بیا لیٹر ہے یہی بات ہے وہ کرسی پہ بیٹھ گے ہار کوئی حکرما کہتے ہیں یہ ایسے ہوگا ہے ایسے ہوگا نہیں کچھ نہیں ہوا ایک چیز دیکھو بیس کا نان کیا تھا آج بھی پچیس کا ملا ٹھیک ہے وہ آٹے کا کیا کریں گے ہم آٹا نیچے گر دیا بگایا چیز ہے اوپر گر دیا باہر آنکہ دیکھو کہ کیا وہاں کا حال آتے بھوکھیں مر رہے ہیں آپ کو تو نہیں بتا کہ یہاں پہ کتنا پریشان ہوں اتنے چیزیں لیئے ہیں دو سر بیا دے دیئے ہیں تو پانچ سر بیاں کان سے لے کر رہا ہوں کسی زودار پر لے کر رہا ہوں یہ جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے عام شہری کے جو ہیں وہ کیا حالات ہیں یہ وہ چہرہ ہے یہ وہ پاکستانی ہے کہ جنس کی میں نے آپ کو داستان سنائی اور یہ داستان بڑی حقیقت ہے میرے ملک کا نوجوان شہری اگر روتا ہے تو اس کی مکمل ذمہ داری اس کا مکمل خرچہ وہ میری حکومت اس کا ذمہ دار ہے کہ میرے شہر میں میرے پاکستان میں ایک نوجوان شخص جو ہے وہ کیا شکایتیں کرتا ہے وہ کیا تفصیلات بتاتا ہے وہ اپنی کیا داستان بتاتا ہے یہ وہ شہری ہے یہ وہ پاکستانی ہے جو کہ میرے اس ملک کا اساس ہے اور بڑا قیمتی اساس ہے اس نوجوان نے میرے ملک کے ترقی کے راستوں پر گامزن ہونے والے راستوں میں حصہ دار بننا تھا مگر اس ملک میں رہتے ہوئے جو ہے وہ اس نوجوان کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا گیا اس کو جو ہے وہ کن چیزوں کے اوپر مجبور کیا گیا یہ تمام تفصیلات آج پروگرام ہوا سپیشل میں دکھائی اسے کے ساتھ اجازت ہوں گا اپنے کیمرہ مین آسیم کشمیری کے ساتھ پاکستان زندہ باد پاکستان پاہندہ باد موسیقی